بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے کپتان عمران خان صاحب کے قصص کے حوالے سے اپڈیٹس یہ ہیں ایک تو نائٹھ مئی کے حوالے سے ڈسٹرک کورٹ میں آج کیس کی سماعت ہے جس میں بریت کی درخواست جو ہے میں نے دی تھی عدالت کو اور اس میں بریت کی درخواست کی اوپر آرگومنٹس ہیں کہ عمران خان صاحب کو نو مئی کے اس مقدمے میں بری کیا جائے یہ ایک جھوٹا مقدمہ ہے بوگس مقدمہ ہے تمام مقدمات جو نائٹھ مئی کے حوالے سے بنائے گئے تھے خان صاحب کے اوپر یا دیگر اینماؤں کے اوپر سارے جھوٹے ہیں خان صاحب کا اس مقدمے کے اندر جو رول ہے وہ ایک سنوک ہے یعنی کہ عمران خان صاحب کی اماؤں کے اوپر توڑ پھوڑوئی جلاو گھرا ہوا کوئی ایویڈنس نہیں ہے ان کے پاس لیکن ہر جگہ کے اوپر مقدمے بنا دیئے گئے آپ کے سامنے ہے کہ درجلوں کے حساب سے خان صاحب کے اوپر اور تمام پاکستان طریقہ صاحب کے اوپر کرز اور ان کے اوپر ایف آئی آر درج کر دی گئی آج برید کی درخواست کی اوپر سامات ہے جس میں میں جو ہے اس میں آرگومنٹ کروں گا اور اس کے بعد آج یہاں پر رانہ سنولا کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے لیے بھی آج جو درخواست ہے وہ فکس ہے بائی سے بھی تو اس میں پولیس کو درخواست دی تھی پولیس نے درخواست وصول ہی نہیں کی تو لہٰذا مقدمے کے اندراج کے لیے رسٹک کورٹ میں درخواست دی تھی تو آج اس کے اوپر سامات ہے نمبر تھری آپ بتاؤں آپ کو کہ سائفر کیس سائفر کیس کی سامات اسلامباد ہائی کورٹ میں آج ہے جس طرح تیزی سے خان صاحب کو سزائیں سنائی گئیں تمام کیسز میں کاش اتنی تیزی سے خان صاحب کو انصاف جو ہے وہ دیا جاتا ان کے کیسز سنے جاتے آپ کے سامنے توشہ خانہ کا فیصلہ ہے اسی بنیاد کی اوپر آیا کہ ٹرائل ٹھیک نہیں چلایا گیا کوئی ایوڈنس نہیں ہے اور خان صاحب کی سزا موتل ہو گئی یہ تمام کیسز یہی ہیں اسی طرح سے ہیں اور اسی طرح سزائے دی گئی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا بات دی گئی ہے اس لیے سزائے دی گئی کہ لوگوں کے اندر مایوسی پیدا ہو لیکن آٹھ فروری کو لوگوں نے بتا دیا کہ وہ مایوس نہیں ہیں اور کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں اس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اب جو ہے ایک اور چیز ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پیدل مارچ ہے وہ ہم کر رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ سے ہم جا رہے ہیں وہاں پر سپریم کورٹ کے سامنے جس میں ہم عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجیتی کے لیے یہ ہمارا پرامن اتجاج چل رہا ہے آج بھی ہم جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ پرامن اتجاج جاری رہے گا جلسے جلوس ریلیاں آپ کو مکمل شیڈول عید کے بعد انشاءاللہ آئے گا اور جب تک عوام کا منڈیٹ عدلیہ کو ازاد نہیں کیا جاتا خان صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا اور ملک اندر قانون کی بالدستی نہیں ہوتی ان چوروں کو ہٹایا نہیں جاتا ہم انشاءاللہ تعالی اس وقت تک پرامن اتجاج جلسے جلوس ریلیاں جو ہے وہ جاہل رکھیں گے پاکستان زندہ بار